امران خان کی محبت پورے اڈیالہ جیل کے افسران میں پھیل چکی ہے افسران امران خان کے خلاف جانے کو تیار نہیں اب محمد اکرم کو تو گرفتار کر لیا گیا ہے لیکن کس کس کو گرفتار کریں سمجھ سے باہر ہے اس لیے حکومت نے اب اس سیچویشن سے بچنے کے لیے نیا طریقہ اپنا لیا ہے تاکہ امران خان نے جو دو ماہ کی دھمکی لگائی ہے یہ حکومت گرانے کی اس سے بچا جا سکے اور اسی وجہ سے یہ حکومت گبرہت کا شکار ہے کہ کہیں پاکستان میں بھی بنگلہ دیش والا حساب نہ ہو جائے اب امران خان کی مبینہ سہولتکاری ان کے سیل کی سیکیورٹی کے لیے تائنات اہلکاروں کی نگرانی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے امران خان کے سیل کے اطراف سیکیورٹی اداروں کے اہلکار بھی تائنات رہیں گے اور ہر ہفتے عملہ تبدیل ہوگا ذرائع کے مطابق اڈیالا جیل راول پنڈی میں بانی پاکستان تحریک انصاف امران خان کی مبینہ سہولتکاری کرنے والے سابق جپٹی سپریٹینڈنٹ اڈیالا جیل محمد اکرم کا نیٹور پکڑا گیا ہے امران خان کی مبینہ سہولتکاری کرنے کے شبے میں سابق جپٹی سپریٹینڈنٹ اڈیالا جیل کے بعد مزید دو افسرانوں سے بھی پوچھ گچھ کا عمل شروع کر لیا گیا ہے سابق جپٹی سپریٹینڈنٹ اڈیالا جیل محمد اکرم سے حاصل کردہ معلومات کی روشنی میں جیل کے چھے ملازموں سے تفتیش کی جائے گی ذرائع کا کہنا ہے کہ جن افسران سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے ان میں سابق جپٹی سپریٹینڈنٹ زفر اور اسسٹنٹ نازم شامل ہیں دونوں افسر سابق جپٹی سپریٹینڈنٹ محمد اکرم کے قریب ہی رہائش پذیر تھے محمد اکرم کے دو اردلیوں تین وارڈن اور ہیڈ وارڈن سے پوچھ گچھ کی جائے گی جنہیں محمد اکرم کا قریبی سمجھا جاتا ہے ذرائع کے مطابق سابق جپٹی سپریٹینڈنٹ محمد اکرم تحریک انصاف کے رہنما زلفی بخاری اور ایک سابق صوبائی وزیر کے قریب تصور کیے جاتے ہیں اور تین یورپی ملکوں کے نمبرز پر ویٹس ایپ استعمال کرنے کے شواہد بھی سامنے آئے ہیں دوسری طرف بانی پی ٹی آئی عمران خان کی مبینہ سہولتکاری کے معاملے پر ان کے سیل کی سیکیروٹی کرنے والے اہلکاروں کی بھی کڑی نگرانی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے یعنی کہ اب وہاں جو بھی نیا اہلکار آئے گا اس پر نظر رکھی جائے گی اس کے ساتھ ایجنسیوں کے لوگ بھی شامل ہوں گے اور وہ عمران خان تک جائیں گے واپس آئیں گے اور اس کے بعد ایک ہفتے تک یہ وہاں رہیں گے اور اس کے بعد پھر یہ تبدیل ہو جائیں گے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس قدر خوف زدہ ہو گئے ہیں اپنے ہی اہلکاروں سے کہ کہیں یہ بھی عمران خان کی سہولتکاری نہ کر رہے ہوں